السلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل ناظرین لاہور میں ایک ڈی آئی جی کی پر اسرار جو لاش ہے وہ ملتی ہے پولیس کو اور یہ ڈی آئی جی شارک جمال خان تھے جو لاہور کے مختلف لاہور کے اندر مختلف پوسٹوں کے اوپر جو ہیں وہ تائنات رہے ایس ایس پی ریلوے رہے ڈی آئی جی ریلوے رہے اور پھر سب سے اہم پوسٹنگ ان کی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کیا وجہ بنی کہ ان کی جو پرسرار موت ہے وہ واقعہ ہوئی اور اس رات کیا ہو رہا تھا اس فلیڈ میں جہاں پر وہ رہائش پذیر تھے یہ سب جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا ہے بہت ہی سینئر کرائم رپورٹر احمد فراز سے جن کا تعلق جیو سے ہے اور بہت ساری تحقیقاتی رپورٹنگ جو ہے وہ کر چکے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا بتائیے شارک جمال خان کے ساتھ آپ کا ایک گہرہ تعلق تھا اور عرصہ دراز سے آپ ان کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے کیسے دیکھتے ہیں اس واقعے کو اور اصل حقائق کیا تھے بہت شکریہ میاں صاحب شارک جمال صاحب بہت ہمارے پرانے دوز تھے اور بڑے ہی پروفیشنل پولیس آفیسر تھے نہ صرف وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور بلکہ ڈی اے جی ٹیفک پنجاب گیا چکے تھے پھر جس طرح آپ نے پتا ہے ان کا پورا بائیو ڈیٹر بتایا کہ جس طرح انہوں نے ریلوے میں بھی صرف کیا اور بھی کافی مقامات پر وہ تینات رہے جہاں بھی رہے انہوں نے میریٹ کو جو ہے انہوں نے بلکل عملی جامعہ پہنائے اور ہر کسی کی انہوں نے مدد کی اور اس کا تو ایک اس کی گواہی آپ سوچل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو پتا چلے ہے جس کسی شہری کو بھی جب پتا چلے ہے کہ ان کی موت ہوگی تو اس نے بہت دک کا اظہار کیا کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو ان سے انصاف ملاوا تھا اب جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ ان کی موت کیسے تو اب تک کہ جو ہماری تحقیقات ہیں یا ہماری جو اس میں ہم نے جو تحقیق کی ہے اس مطابع ان کی جو موت ہے وہ تباہی موت ہی بتائی جاری ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ جس خاتون اور ایک دوست ہمارے صحافی ہیں عمران بٹ وہ بھی اس جگہ پر اس وقت موجود تھے یوں اس لیے اس کو تقفیل ملتی ہے کہ یہ کوئی پرسرات یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس کی ویسے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاتون بھی ان کی دوست تھی شائرہ تھی وہ اور ایک ہمارے صحافی دوست تھے عمران بٹ صاحب وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو بقول ان کے کہ یہ انہوں نے کہا کہ جو ایسی مجھے گرمی لگ رہی ہے تو انہوں نے کہا جی ایسی جو ہے وہ اس وقت سولہ پہ چل رہا ہے تو آپ کو گرمی کیوں لگ رہی ہے کالپر ان کو جو علامات تھیں وہی ہارٹ ٹیک کی علامات تھیں جو ایک تاثر ہے کہ کوئی ممنوع عدویات کا استعمال کیا ہوا تھا دیکھیں ممنوع عدویات اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں ہے وہ دوائیاں ضرور کھا رہے تھے جن میں کچھ ڈیپریشن کی دوائیاں تھیں کچھ انزائٹی کی دوائیاں تھیں کیونکہ ان کی کچھ اپنے گھر میں کو نچا کی چل لیتی اپنی اہلیا محترمہ سے کب سے کم از کم چھ ماہ سے اور اس فلیٹ میں وہ چھ ماہ سے ہی رہائش پذیر تھے اکیلے سے آپ کو بتا جب انسان اکیلہ ہوتا ہے تو اس کے پاس اور پھر خاص طور پر ایک سب سے بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک سال سے پوسٹنگ ہی نہیں دی گئی تھی یہ جب سے ڈی ای جی ٹی ای جی ٹی اٹھائے گئے تھے پھر انہوں نے ہو جانا تھا لیکن افسوس تھا کہ ان کو پوسٹنگ بھی نہیں مل دی تو کافی پریشانیاں تھی کچھ کافی معاملات تھے گھر کی بھی پریشانیاں تھی آفیس کی بھی پریشانیاں تھی پوسٹنگ کی بھی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے آپ کا تو ان کے ساتھ ایک گریلو تعلق تھا گھر کی کیا پریشانیاں تھی جس کی وجہ سے کوئی پریشانی تھی دیکھیں ان کی صرف یہ کہ یہ بیٹی تھی اور اپنی بیٹی سے بہت وہ والہنہ پیار کرتے تھے اور اکثر اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یار پر دعا کرو کہ میں اس کے فرض سے جو ہے وہ ہو جاؤں ابھی میری بیٹی پاڑ رہی ہے اللہ پاک وہ خیر کا وقت لے گیا ہے کہ جب اس کی شادی کریں اپنے گاڑ چلی جائے تو ان کی ایک بیٹی تھی اور اگرالباً جو انہوں نے اس سے بات کی تھی اس میں دو تین ماہ ہو گئے تھی اس بات کو ان کی اپنی اہلیت سے کسی معاملے پر چپکلے چل دیتی اور اسی وجہ سے وہ پھر اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس نہیں رہ رہے تھے اگر ایک میجی آسکنگ سٹریڈی ہے در لنگ روڈ پر تو وہ پھر دوست کانگ ایک فلیڈ تھا وہ نشتر کے علاقے میں آتا تھا تو وہاں پہ وہ رہ رہ رہے تھے اور اکیلے ہی رہتے تھے وہاں پہ بیوی سے الہدگی تو نہیں ہوگی تھی ابھی الہدگی نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ دیکھنا کرے الہدگی ہوئی ہوتی تو ان کی جو ڈیڈ بوڈی ہے وہ ان کو کیوں دی جاتی وہ ان کی بیوی کے بیان کے بعد ہی جو ہے ایک سو چھوٹر کی کاروائی ہے انہوں نے ہی کہا ہے ان کی جو میسیز تھی انہوں نے ہی کہا ہے پولیس کو کہ وہ کسی بھی قسم کی قانونی کاروائی نہیں کرانا چاہتے نہ ہی ان کو یہ شک ہے کہ ان کو کسی نے قتل کی ہے نہ ہی یہ پرسرار موت ہے انہوں نے ڈاکٹر سے پولیس سے مشورے کے بعد جو تھی وہ لاش انہوں نے خود وصول کی اور پھر یہ لاش جو تھی یہ گئی بھی ان کے سوچرار کی طرفی تھی اچھرا میں جہاں ان کا جنارہ پڑھایا گیا اور پھر مقامی کا پرستان ان کو دفن کیا یہ شارک جمال خان کے کوئی بھائی بھی تھے والد صاحب کوئی حیات تھے کوئی اس طرح کی آپ کے پاس بھی معلومات ہیں نہیں مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو چکی رہی ہے والدہ بھی نہیں ہے تو ایک آدھ بھائی تھا اس کے ساتھ بھی ان کی کوئی تھوڑی سی بول چل نہیں تھی تو ادھر ان کی زیادہ ان لاؤز میں تھی لیکن ان لاؤز میں بھی ان کے کافی اس وقت پانچے ماہ سے کچھ سر بہری چل رہی تھی وہ خاتون کون تھی جو اس رات وہاں پہ موجود تھی اور رات کے اس پہر خاتون کا ہونا کچھ شکوک پیدا نہیں کرتا وہ شکوک جو تھے وہ شکوک اس لیے پیدا نہیں کرتا تھا کہ وہاں پر ایک جنرلس صحافی بھی تھا وہاں پہ ٹھیک ہے وہ بھی شائر تھا اور وہ خاتون بھی کچھ شہرہ تھی وہ شہر شہری کا شگف رکھتی تھی کیا نام تھا اس کا نام تو اس کا کروتو لین کروتو لین جو جی آپ کو پتا ہے جی جی کروتو لین اور وہ ایک سرکاری دارہ تھا اسلامباد کا وہاں پر وہ پوسٹڈ تھی انہوں پتا ہے یہ چلا کہ اس واقعے کے بعد ان کو بھی اس عودے سے اٹھا گیا صحیح کروتو لین کے ساتھ ان کا ایک بڑی پرانی رفاقت تھی کیونکہ شہر و شائری سے شارک جمال خان کو بھی لگاؤ تھا کروتو لین کو بھی لگاؤ تھا تو مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں وہ شہر و شائری کے مشاعرے جو ہیں ان کا انعقاد کرتے تھے تو ایک طویل رفاقت کروتو لین کے ساتھ تھی بلکل قرآن دللہ ان کے ساتھ ان کی رفاقت تھی اور انہوں نے اسی لیے تو جب ان کی حالت غیر ہوئی ہے تو انہوں نے فوری ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو فون کیا اور وہ پھر خود ساتھ گئے ہیں اگر یہ کوئی مشکوک حالات ہوتے یا کوئی مشکوک اس میں ذرہ سی بھی بات ہوتی تو میرے خالے خاتون ہسپٹل نہ جاتی وہ ٹل اینڈ تک وہاں پہ رہی ہے جب تک پولیس وہاں پہ نہیں آئی جب تک ان کا پوسٹ موٹم نہیں ہوا جب تک تمام حقائق سامنے نہیں آگے وہ خاتون وہاں سے نہیں گئی پولیس نے بھی خاتون کو اور ہمارے جنلیز جوز بھائی تھے عمران بٹران ان کا غالبہ نام ہے آپ بھی ان کو جانتے ہیں ان کو انہوں نے اپنے تحویل میں لیا کئی گھنٹے انہوں نے اپنے پاس رکھا ان سے پوچھ گچ کی ان سے تفتیج کی لیکن جو بات نکلی وہ یہی تھی کہ ان کی جو موت تھی وہ ایک طبعی موت تھی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی خدا نہ خواستہ کتل کتنی دیرہ حراست میں رکھا ان دونوں کو اور کیا بات چیت ان کے ساتھ ہوئی کیا تحقیقات ہوئی صبح کا یہ واقعہ جو تھا یہ کوئی آٹھ نو بجے کا واقعہ تھا جب ان کو وہ ان کو راستہ میں لیا گیا کیونکہ رات دو بجے انہوں نے پولیس کو کال کی جب وہ ہسپیٹل گئے ہیں اس کے بعد پولیس وہاں پہ پہنچ گئی پھر انہوں نے وہاں پہ جا کے اس خاتون کو اور اس جو جنلیس تھے ان کو راستہ میں لیا کم از کم دس سے بارہ کیا دونوں نے اپنے پاس رکھا اور اچھی بلی چاند بین کر کے ان کے جو ورسات تھے شاری جمال صاحب کی جو اہلیاں تھی جو ان کی بیٹی تھی ان سے تمام سٹیٹمنٹ لے کے تحریری سٹیٹمنٹ لینے کے بعد انہوں نے ان دونوں کو جانے دیا کہیں وہ خاتون کا کوئی اثر اور سوک تو نہیں تھا کہ اس کے استعمال کی وجہ سے وہ بچ گئی ہو نہیں میرے صاحب آپ بھی ماشاءاللہ ایک عرصے تھے کرائم ریپورٹنگ کر رہے ہیں میں رکھا لیا ہے یہاں پر اگر خدا نہ ساتھ کوئی کسی کو قتل یا کوئی بھی ایسی کاروی جو اس میں قانون انوالو ہو جائے اور خاص طور پر قتل کے واقعات میں اس طرح پولیس اس طرح فیور نہیں دے سکتی کسی کو اب تو بالکل بھی نہیں دے سکتے اور جس طرح ہمارے یہاں پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان ہیں اور خاص طور پر بڑے ہی پروفیشنل آفیسر ہیں سی سی بے بلال کمیانا اور پھر ڈی ای جی اپریشن علی ناصر ڈیزوی صاحب ڈی ای جی انویسٹیگیشن آپ کو پتا ہے عمران کشور جنہوں نے پوری نو مئی کے واقعات کی تفتیش کی ہے اور خاص طور پر پھر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش تو یہ تمام پروفیشنل آفیسر لگے ہوئے ہیں میرا خیال ان کی ہوتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کسی نے بھی اس میں کوئی نلائکی دکھائی ہے یا کسی نے بھی فیور دینی کوشش کی ہے اس کا تفسر اچھا ویسے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خاتون کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا تو پھر محکمہ نے فوری طور پر ایکشن لے کے اس کو فارقیوں کر دیا دیکھیں یہ ان کا ایک محکمہ کا یا ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ بندے انو فارق کر دیو بعد میں جو مرضی ہوتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس خاتون نے خود ریکویسٹ کی ہو کہ جی مجھے آپ فیلال اوائیسٹی کر دے لیکن کہا یہی گیا ہے کہ ان کو اس ادارے کی دانیب سے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا لہٰذا آپ کو پتا ہے وہ ڈی ایم جی آفیسر ہیں ان کو کسی بھی بیک میں پوسٹنگ مل جائے گی جو خاتون ہیں وہ اس سے پہلے کہاں کام پر ایک کام کرتی رہی ہیں مجھے یہ پتا چلے کہ اس سے پہلے وہ الیکشن کمیشن اس میں ریلوے میں رہی ہیں اور آج کل وہ شاید الیکشن کمیشن یہ ڈی جی پی آر کی ملازمہ بھی تھی نہیں جی مجھے اس بارے میں بالکل نہیں تو ابھی یہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا بلکل ابھی ان کی صرف ایک فائنل ان کی پوسٹنگ مل رپورٹ آنی ہے آپ کو پتا اس کے لئے کمیشن ڈیڑھ ماہ کارسا درکار ہوتا ہے تو انہوں نے ان کے سٹمک کے آزار لے کے انہوں نے جو رپورٹ سی وہ پی ایف ایس سے بجوا دی ہے تو پی ایف ایسی کہ اب جو فائنل رپورٹ ہے وہ تقریبا ڈیڑھ ماہ کے بعد ہے موقع سے برامدگی کیا کیا ہوئی تھی کیا کون سی چیزیں ملی تھی انہوں نے کوئی ایسی چیز کوئی ایسی نہیں کوئی ہتھیار یا کوئی تیز دارہ چیز ایسی تو کوئی نہیں ملی انہوں نے یہاں سے عدویات کو انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لیا اور انہوں نے کوئی معاینے کے لیے بجوا ہے کئی عدویات کیا تھی اور ان کا پرپرس کیا تھا کچھ ان کے پاس سے ڈاکٹرز کی سلپس تھی ان کی پرسکرپشنز تھی وہ انہوں نے لی ہیں ان کے جو انہوں نے بہتر اسمال کیے تھے گلاس پلیٹ وہ اور خاص طور پر جو عدویات تھی انہوں نے اس کو سمبل کے لیے بجوا دی جو فلیٹ تھا وہ شارک جمال خان کے کسی دوست کا تھا جی بالکل یہی پتہ چلا کہ ان کے کسی قریبی دوست کا تھا اور انہوں نے اسی سے ریکویسٹ پر لیا ہوتا کیونکہ وہ اکیلے رہتے تھے یہ بھی تاثر مل رہا ہے لوگ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہاں پہ کوئی پارٹی چل رہی تھی کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام ہو رہا تھا میں رہا ہے امتیاز صاحب اس طرح کی باتیں جب نکلتی ہیں تو پولیس جو ہے وہ ہر پہلو پر تفتیش کرتی ہے اگر کوئی پارٹی والی بات ہوتی یا کوئی بھی بات ہوتی تو میں رہا ہے وہ ان کے جو پروسی یا جو ملکہ جو فلیٹ والے ہوتے ہیں وہ بتاتے وہ خود بتاتے کہ یہاں پر ایسی کو مشکوک سا گرمی چل رہی تھی کہ جس میں ان کی علاقت ہوئی میں رہا ہے ایسا سین کوئی نہیں بہت شکریہ احمد فرا صاحب احمد فرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ان کی باتیں سنی کیونکہ یہ ارساد راز سے تحقیقاتی ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور شارک جمال خان کے کیس کے اندر بھی انہوں نے خاص طور پر توجہ لی اور اس بارے میں چونکہ ان کی ان سے لگاؤ بھی تھا دوستی بھی تھی اور ابھی تک پولیس کی جانب سے جو تحقیقات کی گئی ہیں ان میں یہ طبعی موت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے لیکن جو حتمی طور پر جس چیز کا اندازہ لگایا جائے گا وہ مکمل جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی اندازہ لگے گا بلکہ یقین ہوگا کہ یہ موت کس وجہ سے واقعہ ہوئی اپنے میزبان میاں انتیاز کو اجازت دیجئے اللہ نگہ با